ناحمده و نصدلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شخلی صدری ویسر لی امری و احلو الاخدتم من لسانی افقہ قولی انہم فقح نفد دین آمین آج اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویڈیو میں ہم سبخ نمبر چوون پڑھنے جا رہے ہیں جس کا پہلا حصہ ہم پڑھیں گے اس سے پہلے جو ہم نے سبخ نمبر 53 کے پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں ہم نے یہ کانا و اخواتوہا والے جو جملے ہوتے ہیں ان میں بے ترتیب جو ترتیب بے قائدہ ترتیب جو ہوتی ہے وہ پڑھی تھی اور پیچیدہ جملے پڑھے تھے اور پیچیدہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ کانا والے جملوں میں خبر جو ہے وہ ایک جملہ فیلیر کی صورت میں آ رہی ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ کانا و اخواتوہا والے جو جملے ہیں ان کا ترجمہ کیسے کریں اور دوسری دوسرا جو ہمارے پاس موضوع ہے آج وہ ہے کانا و اخواتوہا والے منفی جملے یعنی کہ اس میں نگیشن جو ہوتی ہے نفی اگر کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے تو ہم آگے چلتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں جو پہلا موضوع ہے کہ کانا و اخواتوہا والے جملوں کا ترجمہ کیسے کریں گے وہ دیکھتے ہیں یہ ڈریم بوک میں اس کا یونٹ نمبر جو ہے وہ دس اشاریہ پانچ ہے آپ جانتے ہیں کہ جو فیل ناقصہ والے جملے ہوتے ہیں افعال ناقصہ پر مشتمل جملے جو ہوتے ہیں ہم ان کو گرامر کے لحاظ سے جملہ اسمیاں کہتے ہیں لیکن کیونکہ یہ فیل ہیں اور فیل ہیں تو مطلب تو فیل کا آئے گا معنی تو فیل کے آئیں گے تو ہم ان کو جملہ فیلیا کی طرح اس کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی کہ جیسے جملہ فیلیا جب بھی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے ہم فائل کا ذکر کرتے ہیں جب ہم جملے فیلیا کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو سب سے پہلے ہم فائل کا ذکر کرتے ہیں اور پھر فیل سے متعلق دوسری تفصیل کا ذکر کرتے ہیں اور پھر آخر میں فیل کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں اب ہم کیا کریں گے کیونکہ کانا والے جو جملے ہوتے ہیں اس میں جو فیل کا فائل ہوتا ہے وہ اس کا اسم کہلاتا ہے تو سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہوئے ہم پہلے اسم رکھیں گے پھر خبر رکھیں گے یہ خبر یا متعلق بالخبر اور پھر فیل ناقص کا ترجمہ کرتے ہیں جیسے کانا ہے تو کانا کا مطلب تھا وہ تھا تو وہ جو اس کا اسم ہے وہ جملے کے شروع میں آ جائے گا اور تھا کا لفظ جو ہے وہ آخر میں چلا جائے گا اس کو ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں اب دیکھئے یہ کانا مریدن اب اس میں کیا سب سے پہلے آپ نے فائل رکھنا ہے پھر خبر یا متعلق بالخبر اور پھر فیل کا جو مطلب ہے تو کانا میں کیا ہے کہ کانا میں فیل ناقص کانا ہے اور ہوا ہے ہوا اس کا اسم ہے ٹھیک ہے ہوا کیا ہے وہ تو اب ہم اس کا ترجمہ میں جب اردو میں ترجمہ کرنے جائیں گے تو سب سے پہلے لکھیں گے وہ پھر اس کی خبر کیا ہے پھر خبر آئے گی فائل کے بعد یعنی کہ اسم کانا کے بعد خبر آئے گی تو خبر کیا ہے مریدن یعنی کہ وہ بیمار وہ بیمار مریدن مانے بیمار تھا وہ بیمار اور کانا کا مطلب وہ تھا تو تھا اب فیل آ جائے گا تھا تو وہ بیمار تھا یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا پھر اسی طریقے سے کانا فقیرا اس میں اسم کانا کیا ہے ہوا ہے تو وہ پہلے آ گیا وہ نادار تھا یا غریب تھا وہ نادار تھا یا فقیر تھا اچھا اس کے بعد اب یہ آیا ابھی تک ہمیں دونوں جملوں میں خبر ملی ہے کانا کانا میں اس کا اسم پوشیدہ ہے ہوا اور اس کی خبر منصوب ملی ہے اس کے بعد یہ جو تیسری تیسرا جملہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانا تو ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ مطالق بالقبر ہے اب اس میں دیکھیں کہ وہ جنوں سے جنوں منال جنی جنوں میں سے جنوں میں سے اور پھر کانا کا جو فعل کا مطلب کیا ہے تھا یہ ہو گیا جمعہ وہ جنوں میں سے تھا پھر کانو وہ سب باؤ جمعہ ہے اس کا اسم کانا تو وہ سب وہ سب خبر کیا ہے خسارہ پانے والے خسارہ پانے والے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں وہ ہی ہوگا بن گئے یا ہو گئے اس بہو کا جملہ جو آخر میں کیا ہوگا بجائے اس کے کتھے لکھیں وہ سب خسارہ پانے والے بن گئے یا خاصرین میں سے ہو گئے ٹھیک ہے ہو گئے یہاں پہ اس بہو کا جملہ کے لیے جب فعل آخر میں آئے گا تو ہو گئے پھر لائسہ زکرو لائسہ میں ہوا ہے اور زکرو لڑکا اچھا لائسہ ہے مفعل مادی لیکن اس کا ترجمہ مدارے سے کریں گے تو لڑکا نہیں ہے سب سے پہلے فائل لائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا فائل کیا ہے لائسہ کا وہ بیرونی فائل ہے اززہ کرو ٹھیک ہے لڑکا لڑکا نہیں ہے لڑکی جیسا کل انسہ لڑ نہیں ہے لڑکی جیسا ٹھیک ہے اچھا پھر کانا اب یہ اس میں کیا ہے دونوں کانا میں جو اسم پوشیدہ ہے وہ کیا ہے دونوں تو وہ دونوں اچھا کانا کے ساتھ جب مدارے آتا ہے تو اس کے دو طریقے سے ترجمہ ہو جاتا ہے جب جملہ فیلیا خبر ہوتی ہے اور اس میں فیلے مدارے ہوتا ہے یا کوئلانی فیلے مدارے تو دو طریقے سے ہوگی وہ دونوں کانا کیونکہ مفہول بھی ہی کانا ہے کانا کھاتے تھے کھاتے تھے یا کھایا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ ہوگیا تو مشکل نہیں ہے بس یہ ہے کہ سب سے پہلے کانا والے جملوں میں سب سے پہلے اس کا اسمو کانا لکھیں گے اس کے بعد اس کی خبر یا متعلق بالخبر اور پھر آخر میں اس کا فیل فیل کا جو معنی ہوتا ہے وہ لکھیں گے کانا یا کانو ہوگا تو تھا یا تھے لکھیں گے رس بہو بن گئے ہو گئے لائسہ نہیں ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اچھا یہ جو آخری اس میں مثال ہے کانا یا کولانے تعمق یہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پچھلی جو پچھلا سبق پڑھا ہے اس میں یہ تھا اور وہاں پہ مس پرنٹنگ تھی ایک منٹ یہ واؤ نہیں ہے یہاں پہ یہ بک میں یہ بک میں بھی اپنے تحصیح کر لی جگہ کہ جو اردو والی بک ہے اس میں یہ واؤ نہیں ہے یا کولانے تعمہ ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب آگے چلتے ہیں مزید اس کی مثالیں ہیں کچھ یہ ترجمہ یہ ہم نے مثالیں کر لی پھر یہ ہے اچھا یہ ماں کانو جو ہے یہ نفیقہ ہے تو یہ تو نہیں کرتے یہ ہم باقی کی مثالیں انشاءاللہ پھر ہم live session میں کرتے ٹھیک ہے اچھا یہ یہ والا topic تو ہو گیا ہم آگے چلتے ہیں دوسرا موضوع آج کی ویڈیو میں ہے وہ ہے منفی جملے تو جو کانا و اخوات والے جملے ہوتے ہیں اس میں اس کو کیسے منفی بنایا جاتا ہے نگیٹ کیسے کیا جاتا ہے اچھا یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اگرچہ افعال ناقصہ پر مشتمل جملوں کو جملہ اسمیاں کہا جاتا ہے یعنی کہ قوایت کی روح سے نحف کی روح سے ہم اس کو جملہ اسمیاں کی طرح اس کی تحلیل کرتے ہیں یعنی کہ مبتدہ خبر مطالق بالخبر اس طریقے سے اس کی تحلیل کرتے ہیں لیکن جب اس کو منفی بنایا جاتا ہے تو اس کو جملہ فیلیا کی طرز پر ہی منفی بنایا جاتا ہے کیونکہ ان جملوں کی ابتدہ فیل سے ہوتی ہے تو جو فیل ہوتا ہے اس میں جیسے کانا ہے یا اسبہہ ہے تو اس کو پھر فیل کی طرح ہی اس کی نگیٹ کیا جاتا ہے منفی بنایا جاتا ہے یعنی کہ کانا سے ماں کانا ہو جاتا ہے اسبہہ سے ماں اسبہہ ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں اس کے کتین طریقے ہیں اگر جملے کا مطلب جو ہے وہ کانا والے جملے جو جملے میں جو بات ہو رہی ہے وہ فیل ماضی میں ہو رہی ہے جملے کی اندر جو بھی بات ہو رہی ہے اگر وہ فیل ماضی میں ہو رہی ہے تو پھر اس کو منفی بنانے کے لیے ہمارے پاس دو آپشنز ہیں دو طریقے ہیں مادی اس سے پہلے ماں اگر کانہ یا اسبہہ ہے یا ذلہ ہے یا ماں زالہ ہے تو اس سے پہلے ماں لگا دیں یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فیل مادی ہی کا میننگ رکھتے ہوئے اگر ہمیں اس کو نفی میں لے کے جانا ہے تو ہم لم یا کن سے بھی جا سکتے ہیں یعنی کہ لم اور فیل مدارے کی مجزوم حالت لائٹس فارم ٹھیک ہے پریزن ٹنس لائٹس فارم کے ساتھ لم لگائیں گے تو مادی کا مطلب آتا ہے did not کا مطلب آتا ہے نہیں تھا نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ دو آپشن ہیں اس میں سے یہ ہے کہ زیادہ تر جو فیل ناقص افعال ناقصہ ہیں ان میں فیل مدارے مجزوم کی فارم مشکل ہوتی ہے بنانا تو آسان طریقہ یہ ہے کہ فیل مادی کے ساتھ ماں لگا دیا جائے ماں کانہ یا ماں اسبہہ مادلہ ٹھیک ہے اچھا پھر اگر کوئی جملہ جو ہے وہ اس کا معنی جو ہے وہ حال کا ہے جملے میں جو وہ ہے بات ہو رہی ہے وہ حال کے مطالق ہو رہی ہے تو پھر ہمارے پاس دو آپشن ہیں ہم اس کو ما یکونو بھی کہہ سکتے ہیں اور لا یکونو بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ما یکونو اور لا یکونو ٹھیک اچھا لا یکونو میں تھوڑا سا یہ ہے کہ مستقبل کا بھی حال اور مستقبل دونوں ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس حال کے معنیوں میں جو جملے ہیں ان میں ان کو منفی بنانے کے لیے ما یکونو بھی کر سکتے ہیں اور لا یکونو بھی کر سکتے ہیں اچھا تیسری صورتحال جبکہ جملے جملے کا جو معنی ہوتا ہے مفہوم جو ہے وہ مستقبل کا ہے جو اس میں جو عمل ہو رہا ہے وہ مستقبل میں ہو رہا ہے تو اس کو منفی بنانے کے لیے ہمارے پاس ہے لائی اکونا اچھا لن جو ہے وہ حرف ناسے بات المدارے ہے منصوب بناتا ہے تو یہاں پہ یہ جو یکن ہے یہ مجزوم حالت ہے یہ یہ مس پرنٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ اصل میں لائی اکونا ہے اور لائی اکونا تو اس طریقے سے ہم بنائیں گے یعنی کہ لن کے ساتھ فیلے مدارے منصوب لائی اکونا ٹھیک ہے لائی اکونا تو اس طریقے سے بنے گا اچھا یہ بات تھوڑی نوٹ کر لیں کہ جس طریقے سے کوئی بھی عام فیل کے ساتھ تمام حروف آ سکتے ہیں یعنی کہ حروف ناسبہ ان لن لکی حتہ اور حروف جازمہ ان لم لما والفلی یہ سارے حروف جس طریقے سے کسی بھی فیل کے ساتھ آ سکتے ہیں وہ اسی طرح یہ کانا کی سسٹرز کے ساتھ کانا کی جو اخوات ہیں کانا اسبہ ذالہ مازالہ ان سب کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو حرف استقبال ہوتا ہے جو کہ فیل کو مستقبل میں لے جاتا ہے تو سین سوفا اور قد بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نوٹ تھا اس کے مطالب مشکل نہیں ہے تھوڑا سا یاد رکھنا ہے کہ اگر فیل مادی میں مفہوم ہے جملے کا تو ہم ماں کانا بھی کہہ سکتے ہیں اور لم یکون بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر جملے میں مفہوم جو ہے وہ حال کے لیے ہے تو اس کو حال کا مفہوم دینے کے لیے لیکن اس کو منفی بنانا ہے تو ماں یکونو اور دوسرا دوسرا جو ہے ہمارے پاس پیٹرن وہ لا یکونو ہے اسی طریقے سے فیوچر یعنی مستقبل میں لے کے جانے کے لیے اور اس کو منفی بنانے کے لیے ہمارے پاس ہم یہ کر سکتے ہیں کہ لن کے ساتھ کوئی بھی کانا با خواتوہ میں سے کوئی بھی فیل کا فیل مدارے منصوب فارم لیں گے لن کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہے میں یہاں پہ یہ مٹا دوں اور آگے دیکھتے اتنا مشکل نہیں ہے اور یاد رکھیں اور اگر کوئی سوال ہے تو پھر لائف سیشن میں پوچھ لیجئے گا پھر یہ ہمارے پاس اس کی مشک ہے اس کی وہ ہیں مثالیں ہیں اور مشک ہیں انشاءاللہ ہم یہ لائف سیشن میں کریں گے اب یہ دیکھیں پہلے اس کا میڈنگ کر لیں آج ہم نے کیونکہ مطلب بھی کیا ہے تو اس کا مطلب کر سکتے ہیں سامانے وہ ہے مستقبل کا ہے نا تو سین جو ہے حرف استقبال ہے تو اس کا جو مطلب آئے گا وہ آئے گا ان قریب ٹھیک ہے ان قریب نصبے ہو ہم ہو جائیں گے ہم ہم اخوانا بھائی 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 بن جائیں گے بن جائیں گے ٹھیک ہے تو اب اس کو نفی میں لے کے جانا ہے وہ انشاءاللہ ہم وہ انشاءاللہ ہم لائف سیشن میں کریں گے اور کنہ اخوانا اس کو بھی دیکھ لیں ہم تھے بھائی بھائی کنہ ہم تھے بھائی بھائی تو اب اس کو نفی میں لے کے جائیں گے یہ دیکھیں گے کہ یہ وہ پاس سیشن ماضی کا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم نگیٹ کریں گے یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں لائف سیشن میں آنے سے پہلے اس کے پریکس کر لیں اس کو ہم انشاءاللہ جو لائف سیشن میں کریں گے تو یہاں پہ یہ سبق کا اختتام ہوتا ہے دعا کر لیتے ہیں سبحانک اللہم وابی حمدی کا نشد عن لا الہ الا انتا استغفرکا وانتو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ